اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللہی لم يتخذ صاحبتن ولا ولدہ ولم يكن lohو شریک فی الملک ولم يكن له ولي جم من اطلی وکبع تکبیرا اللہ حضر اللہ علیٰ لا إلحہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہین العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ حمم يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصبر له الاسماعالحسنا یسبح لہما فی السماوات والارض وهو العزیز والحکین الصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المیامین لا سیماعلا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی علی العالمین الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِّسَ وَتَخَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَاللَّعْنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في قرآن الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحيم اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَا أَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا صَلَمْ عزانِ گرامی حوالی گفتگو مولا کائنات کے وسیعت نامے کے زیل میں جاری تھی اور شریح مسائل کے انبان سے بھی جس چیز کا تذکرہ کیا جا رہا تھا خاص طور پر وہ یہی زندگی کے امور تھے جن کے قائدے جن کے قانون اور جن چیزوں کی طرف انسان کا توجہ دینا ضروری ہے ساتھ میں وہ چیزیں جو انسان عملی طور پر انجام دے رہا ہوتا ہے چاہے وہ مستحب یا واجب عبادات ہوں وہ اپنے مقام پر ہیں لیکن جو انسان کے سوچنے کی اور کسی چیز کو ڈیسائیڈ کرنے کی جو سلاحیت ہے جو سمجھ کی سلاحیت ہے جو تفقہ ہے انسان کا جو فکر ہے انسان کی اس کو کس ڈیریکشن تو ہونا چاہیے مولا نے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ زندگی انسان کی کس انداز سے چلے اہم ترین قانون کے جو وسیعت نامے میں دو مرتبہ مولا نے تذکرہ فرمایا ہے وہ ہے یہ کہ تقوی الہی کی طرف توجہ ہونی چاہیے خوف خدا ہمیشہ رہے ہر قانون میں ہر انسانی زندگی کے فیصلے میں یہ تقوی الہی رہے پھر ایک اور چیز کہ نظم امر امور کا منظم کرنا اپنے تمام تر کاموں کو اپنی زندگی کے امور کو اپنے کاروبار کو اپنے بچوں کی تربیت کو ان کی پڑھائی کو اور اسی طریقے سے آنے والے ہر فیصلے کو منظم انداز سے کرنا ضروری ہے اس لیے کہ اگر انسان اس نظم کا خیال نہ رکھے تو میں نے جو دو تقریر پہلے آگ کے سامنے چند مسائل کا تذکرہ کیا تھا کہ جو انسان کی زندگی میں گاربے جانا شروع ہوتا ہے آگے پیچھے چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں اور وہ ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہے جن کو انسان سوچ کے نہیں رکھتا وہ پھر ایسے حالات میں پڑ جاتا ہے کہ جن حالات کے اندر اس کا سروائیول بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا تو بس ان چیزوں سے بچنے کا ایک اہم ترین اور بہترین راستہ یہ کہ انسان امور کو منظم کر کے چلے کہ جو مولا کائنات کی اس وسیعت کا حصہ بھی ہے پھر اسی انداز سے ایک اور جہد کی طرف مولا نے اشارہ فرمائے کہ جو نظم عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے وہ یہ کہ انسان اپنے تمام تر کاموں کے اندر تمام تر چیزوں کے اندر جیسے کہ پہلے والے جملے بھی مولا نے فرمایا کہ اپنے تمام تر عمل انجام جو دینا ہے انسان کو ان میں سے بعض چیزوں کی طرف اسپیسیفکلی مولا نے توجہ دی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خاص طور پر تمہارے دماغ میں ہونا ضروری ہے یہ مثال کے طور پر elements کہہ لیں یا یہ وہ مثال کے طور پر معاشرے کی entities کہہ لیں کہ جن کی طرف توجہ کرنا مولا نے اب اللہ اللہ کہہ کر اللہ اللہ کی جو تعبیر ہے جو لفظ عربی میں جس طرح سے استعمال ہوتا ہے یہ ایک طرح سے خبردار کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو بہت زیادہ کوشس ہونا چاہیے بہت زیادہ انسان کو توجہ دینی چاہیے بہت زیادہ اپنے آپ کو در اور خوف کے ساتھ قدم رکھنا چاہیے وہ کیا ایک چیز مولا نے رشاد فرمائی واللہ اللہ فیل ایتام یتیموں کے بارے میں خبردار رہنا فلا تغبو افواہہم ایسا نہ ہو کہ ان کے مو خالی رہ جائیں ان کے مو فاقے سے گزر رہے ہیں یعنی ان کی زندگی ایسی ہو جائے کہ یتیم فاقے کی زندگی گزار رہا ہو اور تم اس کی طرف توجہ نہ دو تمہارے سامنے کہ یتیم کی حالت ایسی ہو جائے یہ علی کو قبول نہیں یہ مولا کائنات اپنے چاہنے والے سے نہیں چاہتے حتی یعنی یہ تو وہ زندگی کا عمر ہے یہ تو وہ واقعات جو ہم مولا کی شہادت کے اطراف میں سنتے رہتے ہیں کہ جو کوفہ کے یتیم تھے جو کوفہ کے وہ بچے تھے کہ جن کے باپ دنیا سے چلے گئے تھے مولا ان کے ساتھ کیسے مہربانی کا سلوک فرمانے کرتے تھے کیسا مولا کا ان لوگوں ان گھرانوں میں جا کر ان بچوں کے ساتھ شفقت بھرا سلوک تھا کہ اگرچہ ان کا باپ سگا باپ دنیا سے چلا گیا لیکن امیر کائنات جیسا باپ موجود ہے پس یہ احساس معاشرے کے ہر فرد کو اپنے طور پر اپنے معاشرے کے ان یتیموں کے لئے پیدا کرنا پڑے گا پس اس کے لئے یہ بھی ضروری ہوگا کہ انسان کے اپنی شخصیت بھی ایسی ہو انسان کا اپنا کردار بھی اتنا مضبوط ہو انسان کا اپنا عمل اور ایمان بھی اتنا مضبوط ہو کہ ایسے کاموں کی توفیق پروردگار ہر ایک کو نہیں دیا کرتا کام معاشرے میں بہت ہوا کرتے ہیں نیکیہ معاشرے میں بہت سارے وسائل پیدا ہوتے ہیں لیکن ہر ایک اس چیز کی توفیق پاتا نہیں ایسے مواقع ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتے ہیں پس ایسے چیز کے لئے جب انسان اپنے آپ کو تیار کرے تو پھر اس تقویہ اور جو مولا نے ابتدان وسیعت فرمائی ان تمام چیزوں سے جب مزین ہوگا پروردگار عالم سے مانگے اے پروردگار تو مجھے اپنی اطاعت کرنے کی توفیق دے یہ اطاعت کے وہ مراحل ہیں جس کو مولا نے ایک ایک کر کے ایڈنٹیفائی کیا دعا ہے صاحب الاسر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہو شریف اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کہ جس کے اندر یہ جملہ فرمائے گیا اللہم انی اسألوکا جو پروردگار کیا چیز کہ پروردگار تو مجھے اپنی اطاعت کی توفیق دے توفیق تاعة و بعد المعصیہ مالک تو مجھے اپنی معصیت سے بچنے کی توفیق دے تو مجھے اپنی اطاعت کرنے کی توفیق اطا فرما پس یہ جو اطاعت کی توفیق اور معصیت سے بچنے کی توفیق ہے نا یہ پروردگار اطا کرتا فلا تضیعو بحضرتکم ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں تم ہو اور یہ لوگ ضائع ہو جائیں یہ طبقہ بھلا دیا جائیں ان لوگوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی یتیم کا خیال اتنا زیادہ رکھنا ہے کہ نہ ان کا پیٹ خالی رہے نہ ان کی فاخے کی نوبت آئے نہ ان کا حق پامال ہوتا نظر آئے تمہارے سامنے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ضائع ہو جائیں ضائع ہونے کے اندر پھر سب آ جاتا ایک انسان اس کو کہتا ہے نا ضائع ہو گیا ضائع ہونے کا مطلب کیا یعنی ان کی تعلیم ان کی دربیت ان کے مال و امبال ان کی تمام ضروریات ان کی جو سیکیورٹی ہے ہر چیز جہاں بھی ایک انسان کے ساتھ یہ سارے مسائل ہوتے ہیں انسان سوچتا نا نہیں یہ ضائع ہو جائے گا نہیں وہ ضائع ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں یہاں میں برباد ہو جاؤں گا پس یہ ساری چیزیں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں کہا یتیم کی بیسک نیسیسٹیز کی پرواہ ہر مومن کو ہونی چاہیے تمہارے ہوتے ہوئے یتیم ضائع نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں پس یہ ایک ایسی چیز کی طرف مولا نے اشارہ فرمایا اگلا واللہ اللہ فی جیرانکم تمہارے پڑوس کے بارے میں تم خبردار رہنا اور واقعا جس کو یوں کہا جائے کہ انسان ہمیشہ چاہتا ہے ہمیشہ انسان کی توجہ اس بات پر رہتی ہے کہ میں کیسے دوسرے کو اپنی طرف لاؤں کیسے میں دوسرے غیر شیعہ کو شیعہ بنا دوں غیر مسلم کو مسلم بنا دوں غیر مذہب کو مذہبی بنا دوں یہ انسان اپنے دماغ میں اور وقتاً فوقتاً یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی مسلسل آتی رہتی ہیں سوالات کی صورت میں اور لوگوں کے بعض کاموں کی صورت میں بھی بس ہر انسان چاہتا کیا ہے بس زبردستی کر کے جیسا بھی ہو چڑھا کر کوئی ایسے جملے کہہ کر بس سامنے والوں کو اتنا غصہ دلا دو کہ بس وہ اور چاہتا انسان یہی کہ ہمارے پاس آئے کیسے ہو کیا کبھی چڑھ کر بھی کوئی دوسرے مذہب میں گیا ہے کبھی کسی کو تنگ اور پریشان کر کے بھی وہ کوئی یہاں پہ آیا ہے کیا رسول اور آل رسول کی صیرت میں یہ طریقہ کبھی نظر آیا کہ رسول نے ان کے ان کے بتوں کے نام سے چڑھایا ہو کیا رسول نے مثال کے طور پر یہ اہل بیت نے ان کو اس انداز سے کہ ان کو اس انداز سے جیسے آج لوگ یعنی چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا یہ طریقہ ہے دین پھیلانے کا دین پھیلانے کا طریقہ جو رسول اور آل رسول میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ اگر تم بہترین اخلاق والے ہونا تم اگر واقعا تخلقوا بی اخلاق اللہ والے ہو کہ اللہ کا جو اخلاق ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو جو رسول اور آل رسول نے کر کے دکھ لائے جو اللہ کی روفیت و رحیمیت ہے نا خدا کتنا مہربان ہے خدا کتنا رحم کرنے والا ہے یہ رسول اور آل رسول نے اپنی زندگی میں کر کے بتلایا کہ اگر دشمن بھی آ کر کہے کہ علی تلوار میرے پاس تلوار نہیں ہے تو دیتی تلوار یہ پکڑ تلوار یعنی یہ اخلاق کئی اور نظر نہیں آئے گا یہ پروردگاری عالم کی ذات پر بھروسہ کسی اور جگہ پر نظر نہیں آئے گا پس یہ جو اخلاق پروردگار کا ہے نا یہ لاتا ہے انسان کو دین کی طرف یہ دل کے اندر وہ سراخ کر دیتا ہے وہ اثر کر دیتا ہے وہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے جو کسی بندے کو چڑھا کر کبھی پیدا کی ہی نہیں جا سکتی میں ایک بہت ہی آسان مثال آپ کی خدمت میں ارس کروں سلوات پڑھ دیجئے محمد والے سمجھانے کے لئے فقط کہہ رہا ہوں جو ماہر نفسیات ہیں جو ان سوشالوجی پر کام کرنے والے ہیں جو ان تمام علوم پر عمرانیات وغیرہ پر کام کرتے ہیں وہ لوگ عام طور پر ایک بات کہتے ہیں کہ جب کسی سے کوئی چیز منوانی ہونا جب کسی کو اپنے نظریے پر لانا ہو تو عام طور پر ہمارے جذباتی لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اب میں دین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہیومن بیہیوئیر کی بات کر رہا ہوں عام طور پر انسانی نیچر یہی کہ جب انسان دوسرے کو اپنے نظریے پر لانا چاہے نا اور اگر یہ کرنا شروع کرے کہ تم نے جو نظریہ اپنایا ہوا ہے یا تمہارا جو کہنا ہے مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں ایک چھوٹی سی بات ہے فلا جگہ پر جانا ہے فلا جگہ سے آنا ہے کچھ بھی نہیں ہے نا اس کے اندر تو شریف مذہب کچھ بھی اب اگر اس کو اس جگہ سے آپ چڑھانا شروع کریں اس کو اس جگہ سے آپ نفرت دلانا شروع کریں اس کو اس بات پر اس کی بیزتی کرنا شروع کریں آپ مجھے بتائیے ہوگا کیا کا ہیومن بیہیوئر ہے یہ مجھے اچھا پہلے بھی نہیں لگتا تھا لیکن چونکہ وہ سامنے والا مجھے چڑھا رہا ہے نا اب تو میں یہ کر کے بتاؤں گا یہ ہے ہیومن نیچر زد پہ آتا ہے انسان زد پکڑ لیتا ہے انسان اس لیے کہ اس کی آنا کی تسکین اسی بات میں ہو رہی ہوتی ہے کہ سامنے سے اگر مجھے اس بات پر توہین کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو میں اب یہ کر کے دکھاؤں گا اس لیے کہ میری آنا اسی بات پر اٹکی ہوئی ہے کہ اگر میں نہیں کروں تو میری توہین ہے اب میں کروں گا پس اگر یہ کام انسان مذہبیات کے اندر اور دیگر چیزوں میں بھی کرتا نظر آئے کہ جہاں پر بجائے سمجھانے کے بجائے کردار پیش کرنے کے بجائے اب دین کے صحیح ایمج کو ڈیولپ کرنے کے اب اگر یہ چڑھانا شروع کرے تو ہوگا کیا کیا دنیا میں کوئی ایسا بنتا ہوگا جو اپنی آنا چھوڑ کر آپ کے پاس مات یعنی آپ سے زلیل ہونے کے لئے آئے گا یا کسی انسان سے زلیل ہونے کے لئے آئے گا کہ ہاں مجھے میری عزت کو خراب کر دو ہاں مجھے ویسال کے طور پر میری عزت خراب کر کے مجھے زلیل کر دو دنیا کا کونسا انسان ہوتا ہے کوئی سمجدار انسان کبھی یہ کام نہیں کرتا نظر آتا پس دین پھیلا ہے اخلاق سے کردار سے اور یہ جو جملہ ہے نا جو میں جس بنیاد پہ بات آغاز کیا اللہ اللہ فی جیرانکم خبردار رہنا پہ پڑو اس کے بارے میں غیر تو بہت دور ہے دوسرے کو تو انسان بات میں لائے گا اپنی طرف تو مہارا جو پڑوسی ہے نا پہلے اس کا تو خیال رکھنا سیکھ لو پہلے اس کی تو پروہ کرنا سیکھ لو پہلے اس کے مفادات کو تو سیف کرنا سیکھ لو یہاں یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو یہاں یہ نہیں کہا کہ تمہارے فرقے والا ہو یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی اور مذہب کا ہو جو بھی ہے پڑوسی نا اب جو پڑوسی ہے تو پڑوس کا خیال رکھنا پڑے گا پڑوس کی پروہ کرنی پڑے گی اور یہی پڑوس کی پروہ ہے یہی پڑوس کے بارے میں تاقیدات ہیں کہ جو مولا کائنات جملہ اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احقید سنی ہے انہوں نے اس بات پر بہت امفیسائز کیا اور کتنا امفیسائز کیا کہ حتی ذننا انہو سیورفہم یہاں تک کہ مولا کائنات کی وسیعت کا جملہ آئی حتی ہم نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول پڑوس کو اس کی وراثت میں بھی شامل فرما دیں گے وراثت کس کے لئے ہوتی وراثت ہے خونی رشتدار کا حق اور اس میں بھی طبقات ہیں پہلا طبقہ ہے تو دوسرے طبقے کی باری نہیں آئے گی دوسرا ہے تو پھر تیسرے کی باری نہیں آنے والی مولا کیا ارشاد فرمان ہے کہ یہ جو جیران ہے نا انسان کا پڑوس کہ اتنا اہم ہے وسیعت رسول میں وسیعت مولا کائنات میں کہ اتنی تاقید فرمائی کہ اللہ کے رسول کے ان جملوں پر ہمیں گمان ہوا کہ ایسا نہ ہو ان کو وراثت میں بھی شامل فرما دیں یعنی اتنا حق بیان کیا ہے اتنا زیادہ تاقید فرمائی گئی ہے بس یہ پڑوس اگر مذہب والا ہے فرقے والا ہے تب تو انسان کے لئے زندگی پھر آسان ہو جاتی زمداری پھر بھی ہے اگر وہ مثال کے طور پر مالی اعتبار سے کوئی مسئلہ ہے کسی اور امور کے اعتبار سے مسئلہ ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہر جگہ پر چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ کسی اور فرقے کا ہے چاہے وہ عیسائی ہے چاہے یہودی ہے چاہے کافر ہے وہ جیران تو ہے نا پڑوس تو ہے نا پس اس پڑوس کو جب ایک مومن اپنے اخلاق کے ذریعے سے مسخر کرنے کی کوشش کرتا ہے پس یہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ معاشرے میں بات اس انداز سے جاتی ہے کہ خیر دوسرا انسان تو جو سلوک کرتا ہے کرتا ہے یہ ہے جو آل محمد کا ماننے والا ہے اس کا اخلاق بہتری ہے یہ اچھا ہے یہ کبھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتا کہ ہماری فیملی اور اس کی فیملی میں کوئی فرق ہے یہ آپ کو شاید یہاں پر پاکستان کے اندر بعض علاقوں کے اندر بعض مسائل ہیں بعض چیزوں میں آپس میں ملے گا لیکن جب ملک سے باہر جاتے ہیں اور زیادہ نظر آتا ہے اس لئے کہ وہاں تو نہیں پتا ہوتا نا کہ برابر میں کون رہ رہا ہے وہاں تو نہیں پتا چلتا نا ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کیا مثال میں مسلمان ہی رہ رہا ہوں جہاں انسان جوب کرنے کے لئے جہاں انسان کسی اور کاروبار کے لئے جاتا ہے تو دنیا کے کتنے ممالک ہیں جو کافروں اسے بھرے ہوئے پس وہاں ایک انسان کا اخلاق ہے انسان کا کردار ہے جو پہچنواتا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے آج کیوں اب میں الٹی بات کر رہا ہوں آج کیوں ہمارا ہی مثال کے طور پر علاقے کا مسلمان باہر جاتا ہے اور ان کے اخلاق کی تعریف کرتا وہ یہاں نظر آ رہا ہوتا کتنے اچھے لوگ ہیں اچھا کیوں کیا انہوں نے تمہیں بائبل پڑھوائی کیا انہوں نے تم کو مثال کے طور پر کوئی ان کی آسمانی کتاب پڑھ کے سنائیے انہوں نے کوئی اپنے مذہب کی تعلیمات تمہیں سنائیے ان کے کیا چرچ میں تم گئے تھے کیا ان کے مندر میں تم گئے تھے کیا ہوا تھا ہوا کچھ بھی نہیں تھا وہ ساتھ ساتھ رہتا تھا اس کا اخلاق اتنا اچھا تھا ہمیں انسپائر کر گیا پس ایک مسلمان کو ایک شیعہ کو جب غیر کا اخلاق متاثر کر رہا ہے تو مولا کہہ رہا ہے تو مہمارے والے ہو بنتا یہ تھا کہ تمہارے اخلاق سے دنیا متاثر ہونی چاہیے ہوتا اُلٹا ہے پس یہ ہے انسان کے لیے پڑوس کا حق اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ پڑوس کی ذمہ داری کے انوان سے کہ جہاں جہاں تک ایک انسان دوسرے کی پروہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے چاہے وہ چھوٹا سا چھوٹا مال ہو چاہے اس کی سیکیورٹی ہو چاہے اس کی ضرورتیں ہو چاہے کسی اعتبار سے ہو پس پڑوس ایک اہمیت قابل پھر مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن خبردار رہو قرآن کے بارے میں جو ہمارا موضوع بھی تھا میں نے ابتدان بھی یہ جملہ پیش کیا تھا قرآن کے بارے میں خبردار رہنا ایسا نہ ہو اس قرآن پر عمل کرنے میں غیر آگے بڑھ جائے غیر آگے بڑھ جائے اور تم یہ قرآن ایمان رکھتے ہوئے بھی پیچھے رہ جاؤ پس یہ ایک مومن کے لئے جیسے میں نے پڑوس کا بیان کیا جیسے دیگر چیزوں کا پس مولا بھی اسی چیز کی طرح بشارہ کر رہا ہے کہ ہے تمہاری چیز ہے تمہاری وراثت ہے تمہارے ایمان کا حصہ ہے تمہاری لئے ہدایت لیکن تم ہی اسے چھوڑ کر غیر کے پاس پہنچے ہو تمہیں دنیا کا اچھا سے اچھا موٹیویشنل سپیکر اچھا لگتا ہے قرآن پڑھنے کے تمہیں توفیق نہیں ہو رہی تمہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ تم قرآن کا کوئی سورہ پڑھ کے ترجمہ پڑھ کے تم اس سے ہدایت لینے کی کوشش کرو یوٹیوب پر دس گھنٹے تم سنتے رہو گے فلانے یہ بولا اور فلانے یہ بولا اور فلانے اس طرح سے بولا اور فلانے یہ ٹپ بتائی وہ ساری ٹپس پہ انسان سننے کو فوکس کرتا ہے ایک گھنٹہ قرآن پڑھنے پہ فوکس نہیں کر رہا مولا یہ کہہ رہے ایسا نہ ہو خیر اس پر عمل کرنے میں آگے بڑھ جائے اس لئے کہ قرآن ہے ایسا قانون قرآن ہے ایسی ہدایت کا ذریعہ کہ جو بھی عمل کرے گا وہ نجات کی طرف جائے گا تم کرو گے تو تم جاؤ گے وہ کرے گا تو وہ چلا جائے گا پس ذمہ داری تمہاری بنتی ہے کہ جب تم صاحب ایمان ہو اور اس قرآن پر اللہ پر کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا چاہیے پھر فرمایا اللہ اللہ فی الصلاة نماز کے بارے میں خبردار رہو فَإِنَّهُ عَمُودُ دِينِكُمْ یہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے تمہارے دین کا ستون اور یہ بہت ہی مشہور حدیث میں کیا بیان کروں دین کا ستون یعنی دین کھڑا اسی بات پہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی عبادت میں کوتا ہی نظر نہیں آنی چاہیے اگر رسول پر ایمان رکھتا ہے تو رسول نے جیسے نماز پڑھی ہے نماز ویسی ہی انجام دینی چاہیے اگر آلِ محمد پر ان کے نام پر انسان عقیدہ اور محبت و ولایت رکھتا ہے تو پھر آلِ محمد کی نماز کو دیکھے کیسے وہ پڑھا کرتے تھے کن کن مواقع پر انہوں نے اہمیت دی ہے پس ویسی ہے ایک مومن کی زندگی میں بیانی چاہیے مولا اس وسیعت نامے میں اس چیز کو بھی بیان کرتے ہیں جب نماز ہو گئی ہے قرآن ہو گیا جہاد میں پہلے بیان کر چکا ہوں صرف تبرکا ترجمہ کر رہا ہوں اللہ اللہ فی الجہاد جہاد کے بارے میں جہاد کے بارے میں خبردار رہا ہوں تمہارے مال سے جہاد ہونا چاہیے تمہارے زبان سے جہاد ہونا چاہیے تمہارے نفسوں سے جہاد ہونا چاہیے لیکن یہ سب کا سب ہو اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ نہیں کسی اور جگہ مت چلے جانا پس ان تمام چیزوں کے بعد جو مولا نے تاقید فرمائی کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری ہے کیا کہ تم آپس میں جو تعلقات ہیں لوگوں کے کہ ان تعلقات کو استوار رکھو ان تعلقات کو بنا کے رکھو یہ تعلقات بنتے کب ہیں صرف سلام دعا صرف دور سے بس اشارے کرتے رہے روز شکل دیکھتے رہے بس بعض مواقع پر ایسا ہوتا لیکن بعض تعلقات آگے اس وقت بڑھتے ہیں جب تبازل شروع ہوتا تبازل کیسے کہتے ہیں بازل کے معنی ہوتا ہے عطا کرنا دے دینا بعض تعلقات ایسے ہوتے ہیں چاہے وہ پڑوس ہو چاہے وہ دوستی ہو چاہے وہ رشتداری ہو چاہے قریبی کو تعلق ہو یہ سارے تعلقات چلتے کس بات پر ہیں کبھی آپ نے اس کو کچھ تحفہ دیا کبھی اس نے آپ کو کچھ تحفہ دیا کبھی آپ نے اس کو کچھ چیز عطا کی کبھی اس نے آپ کو کچھ چیز عطا کی یہ کہلاتا ہے بازل کرنا دینا عطا کرنا پس یہ جو انسان سوچتا ہے کیوں دوں کیوں دوں اس لیے دوں کہ تعلقات استوار رہیں اس لیے دوں تاکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی غریب کو جا کے کھانے کی بلٹ دینی کسی مثال کی طور پر مسکین کو جا کے یہ ایک روٹی دینی ہے ہر موقع تو وہ نہیں ہے کبھی آپ کا پڑوس چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو محبت کا تقاضہ ہے کہ کبھی گھر پہ غزہ بنے تو دوسرے کے پاس جائیں کبھی گھر میں اچھی چیز آئے تو دوسرے رشتہ دار کو بھی دی جائے کبھی اچھا پھل گھر میں آ رہا ہے تو اپنے رشتہ دار کو بھی وہ پھل دیا جائے اپنے جاننے والوں کے درمیان بھی وہ تقسیم کیا جائے کیوں کہ یہ ہے تبازل جو محبت پیدا کرتا ہے یہ ہے عطا کرنا جو محبت پیدا کرتا ہے ہر مرتبہ دینا ضرورت کی بنیا پر نہیں ہوتا کہ وہ محتاج ہے فقیر ہے اس لیے دیا جا رہا ہے ضروری نہیں ہے بعض محبتیں اسی انداز سے پلتی ہیں اور اسی انداز سے آگے بڑھتی ہیں کہ جو لین دین سے آگے بڑھتی ہیں مولا فرماتے ہیں تبازل ہونا چاہیے لین دین چلنا چاہیے اور یہی لین دین ہے کہ جو آہستہ آہستہ انسان کو ڈیولپ کرتا ہے اس محبت کو آگے بڑھتا میں نے پہلے بھی ایک مثال پیش کی کہ اس مثال پہ آج گفتوں کو روک رہا ہوں وہ مثال سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہزادی کہ جس شہزادی کے حالات زندگی آپ نے بارہا سنیں تبازل کیلئے بات آئی لہا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں شہزادی کے گھر میں روز کھانا نہیں بنتا تھا وقفے وقفے سے کھانا بنا کرتا تھا کبھی ایک دن کبھی دو دن کے بعد کھانا بنتا تھا لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب کھانا بنا کرتا تھا تو پہلے شہزادی پڑوس کو پوچھا کرتی تھی پہلے دوسروں کو دیا کرتی تھی کہ ان کے گھر میں کھانا پکا ہے یا نہیں یہ ہے شہزادی کا صلیتہ ہر چیز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے لئے ہی اس طور پر اپنے ہی اولاد پر خرچ کرے کہا نہیں شہزادی کا صلیقہ تھا پڑوس کو پوچھا کرتی تھی اور انہیں وجوایا کرتی تھی پس یہ جو صلیقہ ہے یہ طریقہ ہے شہزادی کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ شہزادی کی پڑوس میں اہل کتاب میں سے کوئی رہتا تھا قریب میں رہتا تھا اور وہ بچی آیا کرتی تھی اس لیے کہ شہزادی سے محبت تھی ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی ابھی وہ قریبہ رسالت نہیں پڑھا تھا اہل کتاب تھی لیکن کیوں شہزادی کے پاس آ رہے ہیں کیوں شہزادی کے پاس آ کے بات کرنا اچھا لگتا ہے نہ کوئی بات ہے نہ کوئی اخلاق ہے وہ طریقہ ورنہ تو سوچنے والا سوچ سکتا تھا یہ تو اس زمانے کے رسول کی بیٹی ہے ہم تو اس رسول کو ہی نہیں بانتے ان تو قریبہ ہی نہیں پڑھتے تو اس کے گھر میں جائیں کیسے یہ آج کا انسان تو سوچتا ہے کہ فلا ایسا اور فلا ایسا اور اس کے گھر میں جانا ہو اس کے گھر میں کام کرنا ہو کیا ہوگا پس یہ جو انسان کا اخلاق ہے نا یہ انسان کو دوسروں سے چھوڑ دیتا اس غیر مذہب یعنی شہزادی کا مذہب نہیں تھا اس کا ابھی اہل کتاب تھی لیکن اس اہل کتاب ہونے کے باوجود شہزادی کے پاس شام میں آ کر بیٹھتی بھی ہے شہزادی سے محبت بھی کرتی ہے یہ انسان کے اخلاق کی نرمی ہے جو غیر کو گھر تک لے آتی ہے جو غیر کو اپنے سے قریب کر لیتی ہے پس دنیا میں اگر کوئی انسان کوئی جوان کوئی بوڑا ہے کوئی بچہ سوال کرتا ہے دوسروں تک دین پہنچانا ہے کیسے دوسروں کو اپنے طرف لائیں یہ طریقہ ہے دوسروں کو قریب کرنے کا یہ ہے صلیخہ جس کو اہل بیت نے اپنایا کہ اگر کسی کو اپنی طرف مائل کرنا ہے تو اپنے کردار کو ایسا بناو دوسرا کھچ کر تمہارے پاس آئے گا یہ نہیں کہ زبان سے دوسروں کو عذیت اور تکلیف دیتے رہو جب یہ تکلیف اور عذیت دیتے رہو گے وہ کبھی قریب نہیں آئے گا دور تو جا سکتا وہ تمہارا زد تو بن سکتا ہے وہ تم سے نفرت تو کر سکتا ہے وہ تمہارا دشمن تو بن سکتا ہے تمہارے قریب نہیں آئے گا قریب لانے کا طریقہ یہ کہ انسان دوسرے کو اپنے اخلاق سے متاثر کرے پس جو گھران ہے اہل بیت کا طریقہ ہے تو یہی طریقہ رہا میں نے کل مولا کائنات کے اس لمحے کو بیان کیا تھا کہ جب مولا کے سر پر ضربت لگی تھی عجیب عالم تھا مولا کی کیفیت مولا کا جب گھر سے نکلنا تھا وہ گھر سے نکلنا بھی جو تاریخ نے لکھا کہ جب مولا گھر سے نکل رہے تھے تو دروازے میں پٹکا آٹک گیا پلٹ کے کلمہ استرجع بڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِرُونَ مرغابیوں نے اپنی منقاروں میں مولا کے دامنگس لے لکھے کر کھیچنا شروع کیا یہ کس بات کا اظہار ہے یہ اظہار ہے کہ وہ جانور ہوتے ہوئے پرندہ ہوتے ہوئے بھی محبت کرتا ہے آقا سے وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے مرتبہ وسیعت فرمائی اے میرے بچوں اے میرے بیٹے اگر ان کے دانے پانی کا انتظام کر سکو تو کرنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا ایسا نہ ہو یہ بھوکے پیاسے رہ جائیں میں کہوں آقا آپ ان پرندوں کی بھوک اور پیاس کا اتنا خیال کر رہے ہیں کل آپ کی اولاد بھی کوفہ آئے گی اور جب کوفہ آئے گی تو بچوں کی الاتش کی صدای ہوگی وہ پیاسے اور بھوکے بچے نے کون کھانا دے گا ان کے سروں پر کون ردہ رکھنے والا ہوگا ایک مرتبہ میرا مولا چل رہا ہے میرا مولا جب زخمی ہوا زبان سے وہ جملہ کہا فزتو و رب بالکعبہ کعبے کے رب کی قسم آج علی کا ویاب ہوا آج علی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے ایک مرتبہ مولا اپنے اس کیفیت میں ایک مرتبہ ایک کیفیت یہ تھی کہ جب مولا زخمی ہوئے تھے ایک گلیم منگوائی گئی ایک موٹا کمبل منگوائی گیا ایک مرتبہ مولا کو اس میں لٹایا گیا اس لیے کہ تلوار کا زخم اتنا گہرا تھا اٹھنے کی حمد نہ تھی ایک مرتبہ چادر میں رکھا گیا تاکہ لوگ مولا کو سہارا دے کر اٹھا سکیں یہ گلیم تاریخ میں تین مقامات میں نظر آتی ہے ایک مقام تو یہ مولا کائنات کا ہے اور دوسرا مقام وہ ہے کہ جب حضرت قاسب ابن حسن کا لہشاہ ارے جب پامال ہو گیا تھا ایک گلیم میں میرے آقا نے وہ جنازے کے ٹکڑے جوا کر کے خیمے تک پہنچائے تھے دوسرا موقع تاریخ کا وہ موقع تھا کہ جب ساتھوے آقا اور مولا جن کے جنازے کو ایک چادر میں لپیٹ کر بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا اور کہنے والا صدا لگاتا تھا ہاظا امام الرافضہ دیوہ حریفو یہ رافضیوں کا امام مر گیا ہے ریائکر اسے غسلوں کا فن اجرکو مقال اللہ یہ گلیم میں مولا کو رکھا گیا ایک مرتبہ مولا نے دیکھا سورج نکل رہا تھا سورج کو دیکھا اور کہنے لگے سورج شمس گواہ رہنا ہمیشہ تُو نے میرا انتظار کیا ہے ہمیشہ ہم نے تیرا انتظار کیا ہے کبھی تُو نے ہمارا انتظار نہیں کیا ایک مرتبہ اپنی عبادت کے ان تمام مراحل کو مکمل کرتے ہوئے مولا کائنات میں اصحاب کے ان تمام سہاروں کے ساتھ ایک مرتبہ چلنا شروع کیا وہ گلیم لے کر چلے سارے اصحاب لے کر جا رہے تھے لیکن جب گھر کے قریب پہنچے تھے ایک مرتبہ گھر کے قریب پہنچے ہیں اصحاب سے کہا اے میرے اصحاب تم چلے جاؤ میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی صدائے بلد ہو جائیں میرے چاہنے والوں کے کانوں میں پہنچ جائیں ایک مرتبہ ایک مرتبہ اصحاب کو روانہ کیا جب اصحاب روانہ ہوئے ہیں بیٹوں سے گزارش کی کہا بیٹو مجھے زمین پر اتار دو میں تمہارے کان دو پر ہاتھ رکھ کر جاؤں گا بیٹے کہنے لگے بابا آپ کے اندر حمت نہیں ہے آپ نہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں ایک مرتبہ کہنے لگے کہا میری بیٹیوں نے دیکھا تھا جب میں یہاں سے برامد ہوا تھا اپنے قدموں سے چل کر گیا تھا ارے میری بیٹیاں دیکھ کر کیسے برداشت کریں گی ایک مرتبہ بیٹوں کے کان دو پر ہاتھ رکھا گھر میں داخل ہوئے دیکھا شہزادیاں گریا کنا ہے ارے بیٹیوں نے ماتم کرنا شروع کیا پکار کر کہا زینب زینب تیرا بابا اچھا ہے یہ تیرے بابا ابھی سلامت ہے ایک مرتبہ بیٹی کو تسلی تو دے دی میں کہوں آقا آقا آپ نے آج تو تسلی دے دی کل جب کربلا میں میرے آقا کا سر نوکہ نیزہ پر بلند ہوگا ارے کان تسلی دے گا ارے شہزادیاں مزدرب ہو رہی ہوگی نوکہ نیزہ پر آقا کا سر بلند ہو رہا ہوگا اچھ رکو مغلاللہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ گھر میں لے کر آئے جب گھر میں آئے لہا ایک مرتبہ گھر میں لٹایا گیا جرہ کو بلائیا گیا جرہ آیا ایک مرتبہ دیکھا زخم کا معائنہ کیا زخم کا جب معائنہ کیا دیکھ کر پریشان ہو گیا کچھ کہہ تو نہ پایا اپنا امامہ اتار کر بھیک دیا کہنے لگا اے بچوں اے اہل بیت کے گھرانے والوں اب تمہارے باپ کا زخم اچھا نہیں ہوگا تمہارے باپ کا یہ آخری وقت ہے میں کہوں آقا آقا یہ آپ کا آخری وقت ہے جو اس انداز سے بچوں نے دیکھا ہے ایک کرولا میں آخری وقت ہوگا جب ننی سی شہزادیاں تڑپ کر سوال کر رہی ہوں گی کوئی بچانے والا نہ ہو پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وعالی محمد کا ہمارے اس خلید توسل کو قبول فرما دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محبوس فرما پروردگارہ شب جمعہ شب دعا ہے پروردگار ہم سب کے ہمارے مرمومین کی گناہنے کبیر اور زخیرہ کے محفرت فرما پروردگارہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کی دعاوں اور حاجتوں کو پورا فرما پروردگارہ مولا کائنات کے جوار میں زندگی نصیب فرما پروردگارہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان وانسار میں قرار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وَتُبْ عَلَيْنَا اَنَّكَ اَنْتَتَّوَابُ الرَّحِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ موسیقی